بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیا حال چلے صاحب بہت ٹھیک ٹھیک ہے میں ہمیں رمضہ راپس ہوتے ہیں چمبرزہ بھی دیکھ رہی ہیں کافی دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے پیر باؤنڈ نہیں ہو رہے فیمیل میل کو مار دیتی ہے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہوتی ہے فیمیل میل کو مار دیتی ہے اور کس وجہ سے پیر باؤنڈ نہیں ہوتا اور ہم ایسا کون سا کام کریں کہ پیر باؤنڈ ہو جو اور فیمیل میل کو نام آرے یا کون 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 سی ہم اختیار کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے برڈ پرچیز کرنے ہیں تو ایج کا جون سے نہ حساب تابہ آپ نے خود رکھنے یہ نہ ہو کہ میل کی ایج بہت زیادہ کم ہو اور فیمیل بڑی ہو مثال کے طور پر آپ کسی سے میل پرچیز کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے کہ اس کی ایج آٹھ منت ہے اور اصل میں ہو وہ چھے منت کا تو آپ لے آکے فیمیل کے ساتھ ہے اور رکھ دے اور فیمیل پھر اسے مار دیتی ہے مارتی اس وجہ سے یہ ہے کہ فیمیل جون سے وہ ہیٹ پہ آ جاتی ہے اور میل ہیٹ پہ نہیں آتا جس کی وجہ سے پھر فیمیل میل کو مار دیتی ہے آپ نے ایج کا حساب تابہ بلکل ٹھیک رکھنے ہیں وہ جون سے میل خریدتے ہیں وقت آپ نے ایج کا حساب تابہ خود لگانے ہیں وہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ آٹھ منت کا یہ ہے اور فیمیل بھی اس حساب سے آپ تقریباً سے نو منت کی لے لیں اس سے بڑی نہ لیں نو دس منت کی ایک دو منت بڑی ہو زیادہ بڑی بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور ان دونوں کو پھر آپ جب پیر بنائیں کہ ایک میں چھوڑے تو دس پندرہ منت ان کو دیکھیں کہ اب یہ آپ اس میں لڑتے تو نہیں اگر لڑتے ہیں تو آپ فوراً ان کو علیہ دا کر دیں ان کو علیہ دا کر کے پھر آپ پیر بنانے کا جونسہ طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دو کیجز لے لینے ہیں سیپرٹ ہونے چاہیے دونوں جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس دو کیجز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو کیجز آ لیں ہیں اس کا آپ نے کرنا کیا ہے ایک میں فی میل کو ڈال دیا دوسرے کیج میں میل کو ڈال دیا ٹھیک ہے ان کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ساری سٹک وغیرہ نکال دیں گے سٹک نکالنے کے بعد آپ نے کیجز کی ایک طرف جونسی دیوار دوسرے کیج کی دیوار کے ساتھ مل رہی ہو ایسے ادھر آپ نے سٹک لگا دیں گے دونوں ایسے سٹک لگ دیں گی ہوگا اس سے یہ کہ جب میل اور فی میل مطلب بیٹھنے کے لیے جگہ ڈونے گا ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملے گی وہ ادھر آکے بیٹھیں گے بار بار آئیں گے بار بار ادھر ہی آکے بیٹھیں گے تو ان کی آپس میں بات بننے لگ پڑے گی ٹھیک ہے وہ پیر بان جائے گا اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے باؤنڈ ہو جائے گا اور دوسری باز یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر باؤنڈ نہیں ہوتا ہے لڑتے بھی نہیں ہیں باؤنڈ بھی نہیں ہوتا پیر اب اس کا علاج یہ ہے کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پوری مسئلہ نہ آپ کا شائد ہے اس کے اندر اس کے لئے آپ نے علاج کیج رکھا ہے جس کے اندر وہ پیر ہے لیکن وہ واپس میں باؤنڈ نہیں ہوتا اب اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ پیر کو اٹھانا ہے اور اس کو علاج سیپریٹ رکھ دینا ہے پیر کو ایک ہی کیج میں سیپریٹ کر دینا ہے دوسرے برڈ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی آپ وہ دوسرے برڈ کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے جس کی وجہ سے پھر وہ باؤنڈ نہیں ہوتا پیر انشاءاللہ یہ دونوں کام ہو جائیں گے دونوں طریقوں سے جس طریقے پر بھی آپ عمل کریں گے جس مقصد کے لئے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا اسی طرح کے انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ